اپن کیجئے پارٹی کے ذریعے اپنے اپوزیشن بنجز کے ذریعے یہاں پہ نومنیٹ کیا ایز دی لیڈر آف تی اپوزیشن نابر سپیکر یہاں پہ ہمارے جو ایم ڈیوی ایم کے ساتھی ہیں سنی اتحاد کے ہیں اور علامہ علامہ صاحب ہو گئے یا پھر صاحب زادہ حامد صاحب ہو گئے انسانوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میں اپنے پارٹی کے چیرمین کا میریسٹر گوھر صاحب کا اپنے جتنے میرے یہاں پہ ان بینچز پہ ساتھی موجود ہیں جناب جگزئی صاحب کا ساروں کا میں مشکور ہوں اور اپنی ہریپور کی عوام کا این ای اٹھارہ جنہوں نے یہاں پہ مجھے تقریباً ایک لاکھ ترینمے ہزار ووٹ پول کرا کے اور تقریباً بیاسی تیاسی ہزار کی لیڈ دلوا کے یہاں پہ قومی اسیمبلی میں پہنچایا راب سپیکر ہم لوگ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل کے میمبرز ہیں ہمیں ووٹ وزیراعظم عمران خان صاحب کا پڑا ہے اور یہ کرسٹل کلیر ہونا چاہیے اور عمران وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیانیاں کا ووٹ پڑا ہے حقیقی آزادی کا ووٹ پڑا ہے آئین اور قانون کی بالدستے کے لیے ووٹ پڑا ہے اور یہ وہ نیرٹیو ہے جو آج پورے پاکستان میں بچے بچے کے ذہن میں خواتین اور مردوں کی دل کی آواز ہے اور انشاءاللہ وطالہ اس کو ہم لوگ اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے جنرام سپیکر یہاں پہ اس ہاؤس کی بدولت یہاں پہ پریزیڈنشل جو اڈریس ہوا تھا اس کی اوپر آج ڈیبیٹ کا سلسطہ بیسیت لیڈر آف تی آبوزشن کیک آف میں کر رہا ہوں یہ کتابچہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ ہوا تھا جس دن آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پہ تقریر کی اس کا میں نے پورا مطالعہ کیا اور اس کے بعد جناب سپیکر میں نے جناب آصف زرداری کی جو سابقہ سپیچز ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا یہ دوہزار آٹھ کی دوہزار نو کی دوہزار دس کی اور باقی ساری دوہزار گیارہ کی جب تک ان کا تینیور ختم نہیں ہوا ابھی علیہ یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ سپیچز جو پہلے تھیں دوہزار آٹھ سے اور جو دوہزار بارہ تیرہ تک اور جو ابھی سپیچ لکھی گئی اور پڑھی گئی یہاں پہ آصف زرداری یہاں پہ آکے انہوں نے یہ سپیچ یہاں پہ پڑھی ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا زیادہ کٹ اینڈ پیسٹ جوب تھا یہاں پہ جو کٹ اینڈ پیسٹ جوب ہوا تھا لہٰذا ان کو ذرا خاموشی ان کو جناب سپیکر جناب سپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ ذرا یہ گورنمنٹ بینچز پہ آواز ذرا ٹون ڈاؤن کر لیں یا گیلریز میں تو بہتر ہوگا اچھی بات ہوگی آرڈر ان دا ہاؤس سے اکرا دیں یہ رانہ تنریز صاحب کائنڈلی وہ وہاں سے ایکو ہوتی ہے جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں ذرا سے ادھر ہو کے بیٹھ جئے یہ بہت شکریہ جناب سپیکر نہیں سب اسی طرح سنیں گے انشاءاللہ جب گورنمنٹ بھی بہت شکریہ جناب سپیکر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ کٹن پیسٹ جوب تھا اور بجائے اس کے کہ ایک پریزیڈنٹ کے منصف پہ جو شخص آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے رکھے گا اس حکومت کے لیے بالخصوص اس دورانیا میں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ریفیوز کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی یہ بھی ایک علمیہ ہے سو لہذا بجائے کوئی مصبت پروگرام دینے کے اس پیچ میں تو کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں تھی جس کی اوپر ہم لوگ جواب دے سکے جہاں تک انہوں نے کہا کہ ڈیمکرائٹک انسٹیوشنز کے بارے میں سو یہی وہ علمیہ ہے جناب سپیکر جہاں سے میں آغاز کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جس چیز کا فوقدان ہے وہ ہے سہی جمہوریت یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ ضرور کہوں گا کہ داریکٹر جنرل انٹر سیویسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی اس کو میں یہاں سے میں نے پریس میں بھی بات کی سیمنار میں بھی بات کی اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کی میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوٹ آف این آفیسر آرٹیکل ٹو فارٹی فور اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر ٹو زیرو تری میرے ساتھ پڑھئے گا اور دیکھئے گا یہ وہ اوٹ ہے جو کہ ہر ایک کمیشن آفیسر نیوی کا ائر فوس کا اور پاک فوج کا جس وقت وہ کمیشن حاصل کر رہتا ہے ان کو یہ لینا پڑتا ہے اور اکیڈمی جونیئر انڈر آفیسر وہ اس نے جھنڈا پک رہتا ہے وہاں پہ یہ اوٹ پڑا جاتا ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں ہوں نے پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ میں ستتاغ کبھی اور پاکستان پاکستان کو مقابلے اور پرسیötہ کاملے کی پاکستان اسلامی ربک پاکستان جو امبادید کبھی کوئی پہلے اجاز رکھا باپستان پاکستان کو تغیر کرنے کیا جو امی پاکستان میں ایک امید ایک تاریالات کوئی ایک ملتاقی دیکھنے underscore اور جو اگر کرنے اور پاکستان میں پاکستان میں تکالی ہمارے کیا اور ایر فورس ایز ریکوائیڈ بائی انڈر دلو می اللہ علمائیٹی ہیلپ ان گائیڈ می آمین یہ وہ اوت ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جناب سپیکر وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں ایک علمیہ آ جاتا ہے یہ ایک چیز پروف کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈیس آرڈر ہے ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا کام ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جناب سپیکر پھر آپ کو میں آپ کے اٹنشن میں حفظول کرانا چاہوں گا آپ آرٹیکل سیون کی طرف آئیے گا دیفریشن آف سٹیٹ پیج سیون یہ اسی کانسیوشن کی کتاب میں ہے ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ اپروینشل گورنمنٹ اپروینشل اسیمیلی اور سچ لوکل اور اور ادر اتھارٹیز ان پاکستان ایز آر بائی لوگ امپاورڈ تو امپوس اینی ٹیکس اور سیس یعنی کہ جناب سپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفنیشن ہے وہ ادارہ ہے قومی اسیملی، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسیملیز تی اے میں آپ کی تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوس کر سکتی ہے وہ ریاست ہے پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب سپیکر وہ ریاست نہیں ہے وہ ریاست کے ٹولز ہیں ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے وہ ریاست کے ملازمین ہیں حاکمیت پہلے پیج پہ آپ کانسکیوشن کے آ جائیں تو یہاں پہ کلیر لی رکھا ہوا ہے جناب سپیکر کہ آپ یا اس کا کریں کہ حاکمیت جو ہے وہ رب العزت کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی لہذا جناب سپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پولٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونے ہی نہیں چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں پیج سیون پہ پھر مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل فائیو کیا کہتا ہے آرٹیکل فائیو اسی آئین کا کہتا ہے لائلٹی ٹو دی سٹیٹ لہذا سٹیٹ جس کی ڈیفنیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں وہ پارلیمنٹ ہے وہ الیکٹڈ گورنٹس ہیں وہ تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے ان کی طرف لائلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص چاہے وہ مسلح افواج کا ممبر ہو یا وہ سیویلین ہو وہ لازم ہے اور مسلح افواج میں تو یہ بقاعدہ اوچھ لی جاتی ہے سو لہذا جناب سپیکر اس پہ کوئی اس چیز کو اس ریڈ لائن کو یا کروس کرے تو نیکسٹ آرٹیکل دی فیمس آرٹیکل سکس اس پہ نافذ ہوتا ہے جناب سپیکر جو ہائٹ ریزن کا ہوتا ہے سو لہذا یہاں پہ بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے اور آرٹیکل سکس پہ آپ یہ پڑھ لیں انی پرسن کو ابرگو ابرگیٹس اور سورٹس اور سسپنس اور ہلٹ ہولڈ ان ابیانس اور اٹمپس اور کنسپائر اور ابرگیٹ اور سورٹ اور سسپنس اور ہولڈ ان ابیانس نافذ ہوتا ہے اور آرٹیکل سپنس اور ہولٹس اور ایسی نافذ اور ایک ایک آخری نافذ میرے آئین واضح ہے نای تیسیل کونسٹیوشل لیمٹس سارے اداروں کی چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ آپ کی گورمنٹ ہو چاہے جو ادارہ ہو اس کی لیمٹس کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں اور اس فلور اف تہاوس سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لیمٹس کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں آئین کی اور فریڈم آف سپیچ کی تو آئین کا آرٹیکل نائیٹین بھی پڑھ لیں یہاں پہ کلیر کٹ لکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ جو پاکستان میں آج کل جناب سپیکر بہت شارٹ سپلائی میں ہے یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نامی کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے ٹویٹر یا ایکس اس کو سسپنڈ کیا گیا ہے ہمارے یہ میڈیا کے حضرات اوپر دیکھیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا روزانہ ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ سپیچ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ سپیچ وہاں پہ یا اس پہ بریکس آ رہی ہوں گی یا کمرشل بریکس میں جا رہی ہوں گی یا ٹیلی کاسٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ آپ لائف جا رہے ہیں سپیکر یہاں پہ دھو رہے ہیں پر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا آرٹیکل نائنٹین ذرا پورا پڑھی ہے گا یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے یہ بلکل یہ کٹ کٹ کے آپ ہی ہم نے دیکھا ہوئے جس وقت پہلے بھی دیپیٹی سپیکر صاحب پریزائیڈ کر رہے تھے جس وقت آپ آپ اس وقت پریزائیڈ نہیں کر رہے تھے وہاں پہ بھی ہم نے یہی چیز اٹھائی تھی جناب سپیکر یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی نے ٹائم این اگین بات کی ہے کہ ایک نو مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی اور یہ جو ہے ٹرسٹ ٹوٹ مسٹ پریویل جناب سپیکر سچائی کو سامنے آنا چاہیے ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں بلکل ٹروٹ سامنے آنا چاہیے میں نائنٹین پڑھ ڈا ہوں جی یہاں پہ جناب سپیکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی میں کہ پرائیر نائنٹین پڑھ دوں پورا جی جی میرے پاس ہے جناب سپیکر آپ پڑھ دی جی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جی فریڈوم آف سپیچ ایوری سیڈیزن شیل ہفتی رائیت آف فریڈوم آف سپیچ این ایکسپریشن مجھے معلوم ہے آپ جس بات پہ بات کر رہے ہیں میں خود سمجھنا چاہتا ہوں میں خود سمجھنا چاہتا ہوں اس پہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب سپیکر جو اس سپیچ میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف نہیں کی ہو نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر آپ کو میں کلیر کٹ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پرائیر یرز کی کمیشنز ہونے چاہیے تو بہت اچھی بات ہے جناب سپیکر ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیل فور حمود و رمان کمیشن ریپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے اس کے ساتھ اوجوڑی کیمپ انکوائری ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ جناب سپیکر اپٹ آباد کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخی جو ریپورٹس اور کمیشن ہیں یہ ضرور سامنے آنی چاہیے جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ رول آف لوگ کے جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے فازل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیصہ صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور انہوں نے اپنے خط میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جس پہ روشنی ڈالی وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسیروینٹ یا لور جوڈیشلی ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور انہوں نے نیم کیا انہوں نے جو نام لیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی میمبر نے نہیں کیا یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا کیونکہ وہ انڈر پریشر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کام پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی کہ آئی سائی مداخلت کر رہی ہے ان لوگوں کے ان کے ایجنٹس جا کے ان کے گھروں میں فائر کریکرز پھینک رہے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ان کے ایک فازل جج صاحب کے برادر ان لوگ کو بہنوئی کو زدقوب کیا گیا آپ کے لور جوڈیشری کے ججز کو تھریٹن کیا گیا ان کے کیس ورک میں اور وہ سارے کیس ورک جو آپ کے جو کیسز تھے جہاں پہ یہ مداخلت ہو رہی تھی وہ سب کے سب کیسز پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب کے چودری پرویز علائی صاحب کے ہمارے ملٹری کوٹس کے جو ساتھی ہیں ان کے کیسز میں یا باقی ہمارے جو ساتھی ہیں جو ہماری خواتین پابندے سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابندے سلاسل ہیں ان کے کیسز میں جناب سپیکر یہ ساری کی ساری مداخلت ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ لایا اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ جب ایک ملک میں رول آف لاو نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل فائننس کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں آپ کوئی کورس انٹرنیشنل فائننس کا اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل لاؤ کا پہلے چپٹر کا پہلا سنٹینس ہی یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رول آف لاو نہیں ہے وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ یعنی کہ باہر سے سرمایہ کاری نہیں آتی وہاں پہ اس لئے نہیں آتی جناب سپیکر کہ ان کا سرمایہ یا کیپٹل انسیکیور ہوتا ہے اور وہ آج علمیہ پاکستان میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں ان اگریمنٹس پہ جو باہر کے ملک کرتے ہیں جناب سپیکر کسی بھی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں وہاں پہ سب سے اہم چیز اس آرمیٹریشن کلاؤز جب آتی ہے تو آرمیٹریشن کلاؤز میں آپ خود بزنس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کو معلوم ہے کہ آرمیٹریشن کلاؤز میں ایک کلاؤز آتا ہے کہ آپ نے ان کیس آف ڈسپیوٹ یہ کوئی تنازہ ہاتا ہے تو کون سے ملک کے آپ کوٹ میں جا کے آرمیٹریشن کریں گے اور جب وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں تو ملٹائن نیشنلز کورپریشنز سلام کر کے تو چلی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہی نہیں وہ انگلینڈ یا نیو یوک یا دنیا کے کسی اور کوٹ کو منظور کر لیتی ہیں پاکستان کو نہیں کرتی ہیں جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا جو ایک مداخلت ہو رہی ہے وہ ملٹائن نیشنل کورپریشنز ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹفیکیشن بھی نکلا ہے یہی سے کہ ویمن کی ریزرف سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹفائے ہوئے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسیمیلیز میں ہوئے ہیں یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب سپیکر میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کی چیئرمنٹ بیرسٹر گوھر صاحب موجود ہیں اور میں خود ہم لوگ اس فلورد آف تا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے دے وان سے جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوٹ اٹھایا اوٹ ٹیکنگ کے وقت پہ ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے حکومت بلڈوزر استعمال کر کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مانورٹیز کے ممبران کو نوٹفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت تے گزبیٹ گیا یا پھر سٹرینجر آف تا ہاؤس لائے اس کے ذریعے نہ وزیراعظم کا الیکشن ویلڈ ہے ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ سپیکر صاحب آپ کاملوں کے ترام کرتے ہیں نہ سپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے اور نہ ہی دیپیوڈی سپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے اور نہ ہی پریزیڈ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے یہ سارے کے سارے الیکشنز ان ویلڈ ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ہم لوگ جی اپنے ٹائم پہ ساری باتیں کر لیں جنہوں نے مرضی ہے پر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ چیز کلارٹی ہونی چاہی ہے پھر جناب سپیکر یہاں پہ بات آئی کے نو مئی کے حوالے سے مٹیرل ڈیمیجز کے بارے میں بات ہوئی چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو جس وقت بن عزیر بھٹو صاحبہ کے انتقال ہوا اور جو بام بلاسٹ ہوا اور شوٹنگ اٹیمٹ ہوئی میری بات تو سننے بھائی بھائی میری بات یا کمپلیٹ کرے تو آپ سن لیں گے بات بھائی میری بات آپ سننے تو آپ آپ جب میری بات کمپلیٹ ہوگی جس بام بلاسٹ کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب سپیکر اس کا اس وقت جناب سپیکر میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ جو پورے ملک میں جو پورے ملک میں وائلنس ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب سپیکر تو اس میں تقریباً ستائیس دسمبر انیس سو یہ آپ کا دو ہزار سات کو یہ تقریباً کاسٹ بنتی ہے جناب سپیکر دو ارب ڈالر ٹو بلین ڈالرز اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ کاسٹ تقریباً بن جاتی ہے ایک سو پینسٹ سے ایک سو ستر ارب روپیہ اس میں جناب سپیکر تقریباً سکسٹی تھری ریلوے سٹیشن تریسٹ وان پورٹی نائن بوگیز انتیس لوکوموٹیوز اینجنز ٹرینک اینجنز یہ دو دن کے اندر اندر یہ تباہ برباد ہوئے اور جناب سپیکر کراچی کی یا میں بات کرو صرف کراچی کی تو جناب سپیکر کراچی میں ایک ارب ڈالر کا ان چار پانچ دنوں میں نقصان ہوا تھا کراچی کے شہر میں اور اس وقت ایکسچینج ریٹ آپ لگائیں تو یہ تقریباً اسی سے نوے ارب روپیہ صرف کراچی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے یہ آپ کے جی ڈی پی کا آٹھ فیصد حصہ بنتی ہے جناب سپیکر میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ اریسٹ ہوئے کتنی انکوائریز بنی کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی کونسی جوڈیشنل انکوائری بنی کوئی چیز ہوئی دو ارب ڈالر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ارب روپے کا نقصان ہوا پر کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے یہاں پہ تو جناب سپیکر اس پہ بھی میں آتا ہوں پیرس میں جہاں پہ جمہوریت وہاں پہ کہتے ہیں ہم لوگ جمہوری ملک ہیں وہاں پہ آٹھ جولائی دو ازار تئیس کو وہاں پہ رائٹس ہوئے دنگا فساد ہوا فرنچ بزنس ہس کا یہ فگر میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر جو ہیں فرانس میں یہ نقصان ہوا جناب سپیکر یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پہ تو جناب سپیکر میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا یہاں پہ جناب سپیکر یہ ایک پری پلنٹ آپریشن تھا اور یہاں پہ علمیہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ جس کے خلاف تشدد کیا گیا جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا وکٹمز ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو بلیم دے وکٹم کی بات آ جاتی ہے سیکرٹری انٹیریر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا جوڈیشن کامپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غیب ہو گئے اسے پوچھا گیا ایویڈنس مختلف جنگوں کا غیب ہو گیا سیکرٹری انٹیریر کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہاں پریس پیکر یہ ایویڈنسز کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے سیپریشن آف ایویڈنس جو آپ کا ثبوت غیب کرنا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے اور یہ پی پی سی کے تحت ابسٹرکشن آف جسٹس ہے اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل میں جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر بلیک ڈیز کی بارے میں بات آتی ہے ابھی آپ تاریخ کا ذرا مطالعہ کر لیں گیارہ مارچ انیس سو اکتر اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یائیہ صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے اور اس لئے سیمی اسیمبلی کی سیشن کا ڈیٹ فکس کرنے سانیہ کا پھر جو انڈ ریزالٹ ہے وہ سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا ہے جس وقت ملک دو لخت ہوا اس پاکستان ہم سے الیدہ ہوا جو آپ کا جناب سپیکر جو بلیک ڈی ہے تو بلیک ڈیز ملک کی تاریخ میں یہ بلیک ڈیز ہیں یہاں پہ جناب سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یائیہ صاحب کے واحد اس کا تھا اس میں پاکستان آرمی انوارڈ نہیں تھی فرد واحد کا ڈیسیزن تھا اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی ایک فرد واحد کا ڈیسیزن تھا جناب سپیکر بارہ بار بارہ بار میرے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمیشنر راولپنڈی لاب لیاقت چٹھا جو ہیں اس سین سے کدھر غیب ہو گئے انہوں نے تو سنسنی خیز انکشفات کیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کلیر کٹ بتایا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا گیا آپ کا فارم فارٹی سیون کے ذریعے ستر اور اسی ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کیا گیا سٹافنگز کی گئی ٹیکنیکلی ان کو اڑایا گیا جناب سپیکر انگریزی میں کہتے ہیں دیس از انڈیڈ ا شیم فول ایکٹ اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد انہی کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو غیب کیا جاتا ہے چار پانچ دن وہ کہیں پہ چلا کاٹتے ہیں ہملیہ یا ہندو کش کی پاڑیوں کی چوٹی پہ شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے سردیوں کا موسم تھا چار دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ یا ننگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سوفویر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا یہ ایک علمی ہے جناب سپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے جناب سپیکر راولپنڈی کمیشنر لیاکت چٹھا کو فل پور ایک کمیشن کے سامنے بلایا جائے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے آٹھ فیروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پہ چورانوے نہیں انشاءاللہ ایک سو اسی ممبران پاکستان تاریخ کے ساتھ کہوں گے سلام بے سپیکر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہیں پارٹی کو ہم لوگ تین رٹس کریں گے کوٹس میں کہ نمبر ایک جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے چاہے وہ کور کمانڈور ہاؤس ہو چاہے وہ کسی بھی انسٹرولیشن پہ ہو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے نو مئی دوہزار تئیس کی نمبر ایک اور جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی اٹھارہ مارچ دوہزار تئیس کو جوڈیشل کمپلیکس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آج غیب ہے اس دن کی غیب ہے اور وہ بھی پورا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پہ جناب سپیکر نو مئی کو شہادتیں یا کسی کے ہوئیں وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے اور ان کے نام ایک بار پھر میں نے پہلے بھی اس ہاؤس کے سامنے پیش کیے میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پہ مرزا جوان احمد جاوید اکاخیل سکندر عبرار احمد عمر عزیز عبدال قدیر ابراہیم جاوید گل زاکر یہ وہ پندرہ نوجوانان ہیں جناب سپیکر جو اس دنیا میں نہیں رہے یہ وہ پندرہ نوجوانان ہیں جن کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا ہے میرے یہاں پہ فاضل دوست جنید پرخان ساپ بیٹھی ہوئے ہیں ان کی ہلکوں میں ملکانٹ کے ایریاز میں وہاں پہ پیرا پلیجک لوگ موجود ہیں جن کی ریڈ کی ہڈی میں گولی لگی جناب سپیکر آج وہ چل پھر نہیں سکتے میری خود ان سے بات ہوئی تھی یہ وہ یہ وہ مولناک واقعے ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں تو لہذا جناب سپیکر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بلیم دو وکٹم جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار تھیر آرہے ہیں یہ کونسی دنیا کا حساب ہے یہ کونسا انصاف ہے جناب سپیکر میں یہاں پہ اس ہاؤس کی توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ لانا چاہتا ہوں کہ کیر ٹیکر وزیراعظم جناب کاکر صاحب انہوں نے فارم فورٹی سیون کے بارے میں اور آٹھ فیروری کے اسی ہاؤس کے ممبر ہیں انیف عباسی صاحب ان کے ساتھ ان کی کوئی مقالمہ چل رہا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ویڈ سکینڈل کے حوالے سے وہاں پہ بھی گندم کا سکینڈل بنا ہوئے اس کی اوپر بھی روشنی ڈالوں گا تو اس مقالمے میں انہوں نے کہا کیر میرا نام آپ ملوث کریں گے یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویڈ سکینڈل یا سکیم میں انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم سنتالیس کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آنگا پوری دنیا کے یہ وہ حقائق ہے جب خود ایک کیر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے اور یہ کوئی چھوپی ڈھکی چیز نہیں ہے یہ سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں چاہے وہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو چاہے وہ یہ اٹیکس ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب پہ قاتلانہ اٹیکس ہوں یہ سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھی جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہاں پہ آپ کی اور ہاؤس کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ سولہ مارچ دوزار تئیس جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپ شاہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں میں بھی وہاں پہ موجود تھا اتفاق سے اور جناب زین قریشی صاحب کے مطرم والد صاحب مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے ریس کرنی جا رہے اور میں جا رہا رہا آئیں بائش انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں اتنے میں مقدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے پریس کانفرنس کی اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے وہ شخص ہمیں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر رہا تھا جی میں یہاں سے آگے نہیں آنگا آپ عمران خان صاحب کو باہر بیچ بلکل ٹھیک ہے جناب سپیکر ہم لوگ اندر گئے وزیراعظم صاحب اپنی چیزیں لے کے بھر آ رہے تھے ڈرائنگ روم میں اور پہلا گولہ ٹیئر گیس کا سی داؤن کی لون میں بغیر کسی پرووکیشن کے بغیر کسی وجہ کے کوئی بدمنی نہیں تھی وجہ وجہ یہ تھی جناب سپیکر کہ وہ پلان تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا اس کے بعد جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے وزیراعظم صاحب گھر میں نہیں وہ جیل میں اور ان کے گھر میں ان کے بیڈروم کا دروازہ توڑتی ہے ان کی باپردہ اہلیہ جو ہے وہاں پہ ہیں اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہاں پہ پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز ان کے بچوں کے فوٹوگرافز جو چیز انسان کو یادیں ہوتی جناب سپیکر فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی فیملی کی وہ سب سے اہم ہوتی ہیں سارا کچھ توڑ پھوڑ ہو گیا چوری کر لی پولیس نے پنجاب پولیس تو اس وقت جناب سپیکر جو اس وقت کا آئی جی ہے جس کو میں ٹاؤٹ کہتا ہوں مسلم لی نون کی گورنمنٹ کا اس کا ایک ہی کام ہے سب سے ان ڈسپلنٹ فورس آج ڈاکٹر اسمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی ان ڈسپلنٹ فورس آج آپ رہی ہے جو ایک دہشتگرد فورس بن چکی ہے ان سپیکر میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایک سپینج کر رہا ہوں وہ ٹاؤٹ نہیں ہے جناب سپیکر وہ پھر کیا ہے نہیں یہ مناسب نہیں ہے جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہاؤز میں آکے چلے جناب جی لفظ علی محمد خان آپ سوچ لیں کوئی اور اچھ س گلو بٹ گلو بٹ ٹھیک ہے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں جوڈیشل کامپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں جناب سپیکر مشتاق صاحب ہنسرے وہ کہتے جی ابھی اس کو ایکس پنج کرایا کوئی کوئی اور آجائے گا لفظ ٹھیک ہے جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو جناب سپیکر یاد کراتا ہوں 18 مارچ 2022 کوئی اس جوڈیشل کامپلیکس سیری نگر ہائیوے سے جب آپ جی الیون کی طرف مڑتے ہیں سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے ڈیٹھ سو میٹر پیچھے تھی اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کامپلیکس میں بہت فاظت چلے جائیں بغیر کسی وجہ کے اسلام سپیکر سٹریٹ فائرنگ کار کے ٹیر گیس شیلنگ جب وہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس ٹرننگ پہ بھی اس موڑ پہ بھی آئی تو وہاں پہ ٹیر گیس شیلنگ کے بادل تھے ان کو بڑی مشکل سا ہم لوگ آکے لے کے جا رہے تھے ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جڈ صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں ان کی حاضری لگے مقصد کچھ اور تھا وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمٹ وزیراعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا اور وہ اپریشن اپریشن ہونے والا تھا ہمیں گھنٹا لگا وہ تقریباً پانچ سو میٹر کور کرنے میں گھنٹا بڑی مشکل سے آگے گئے اس جیپ کے بونٹ پہ میں کھڑا تھا میرے لیفٹ سائٹ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ ذلفی بخاری اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں گاڑی کا مو جو ہے اگلے دو ٹائر وہ ریمپ کی اوپر آئے تو بیرسٹر گوھر صاحب یہ موجود ہیں یہ سیدھا وہاں سے آئے اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف سینٹ ہیں آف تی اپوزیشن ان سینٹ یہ دو اشخاص آئے اور انہوں نے بونٹ پہ ہاتھ اور ٹیر گیس شیلنگ کا سما تھا آپ سوچ نہیں سکتے جو لاتھی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ کے گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلے اور پھر جب آگے گئے تو بیرسٹر گوھر صاحب اس چیز یہ شبلی فراد صاحب نے وہ پیپر جہاں پہ جج نے کہا جی یہ جا کے ان کی حاضری آپ سائن کرا لیں پتلا صاحب پیپر ہوتا ہے کوٹ کا وہ لے کے گئے اور آپ کو جگز صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ پولیس آفیسر ان کا نام میں بھول رہا وہ جب گئے مخلوق کی طرف سے سمجھ لیں ایجنسیز کی طرف سے سمجھ لیں پاکستان میں پانچ ایجنسیز آپ کر رہی ہیں ان کی طرف سے ڈوز ملی کہ وہاں پہ سائن کرایا کیوں اس نے وہ پیپر رول اپ کر کے کھا گیا نگل گیا کاغذ وہ پولیس آف سر نگل گیا اس پی یہ یہ حالات ہیں جناب سپیکر یہ فیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں ان حالات میں جناب سپیکر یہ کیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ رول آف لاؤ جس ملک میں نہیں ہوگا تو کہا پہ دیموکرسی اس میں یہاں پہ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں جی رول آف لاؤ دیموکرسی کونسی رول آف لاؤ کونسی جمہوریت جہاں پہ پولیس آفیسر خود ایویڈنس ڈسٹرائی کر رہے اور نگل رہے اور کھا رہے اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز ہوڑ رہے ہیں اور ایک سابق وزیراعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ وہ چوری کر رہے ہیں یہاں پہ شہرام خان سے چیزیں نکالی اور غیب ہو گئے اور ان پولیس آفزرز کے خلاف ایف آئی آر لوج ہے یہ حالات ہیں جناب سپیکر ان کو میں کیا پھر میں ڈاکو نہیں کہوں گا گلو بٹ جناب سپیکر یہ اس کے بعد جناب سپیکر میں آپ کا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سیٹی ایس ای ٹی آئی یہ سر ایک ایک سرچ فور ایک سرچ ایک سرچ انٹیلیجنس امریکہ میں یورپین یونین میں جپان میں ارب و ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں یہ آپ ذرا اس کو چیک کر لیں جناب سپیکر اپنے اس چھوڑے ہیں کہ کوئی خلا میں کوئی کانات میں خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہاں پہ جناب سپیکر ہم پی ٹی آئی والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے بڑے سسلے داموں بڑھتا ہے مسئلہ ایک ہے وہاں پہ دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں ہماری خلائی مخلوق جناب سپیکر کو ٹنٹیٹ گلاس میں آتی ہے نمبر پلیٹ کچھ ہوتا ہے اور بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر جو تشددت ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہی وہ ایکشنز ہیں جس کی اوپر ہمارے ان بہادر جج حضرات نے لکھ کے اسلام آباد کے جج حضرات نے چھے کو جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان ایکشنز نے ان حرکات نے پاکستان کی معیشت کو کوئی ایک سال یا دو سال یا تین سال کے لیے نہیں خراب کیا یہ دیکیٹ تک اس کا امپیکٹ پڑے گا نہ تلافی نقصان یہاں بھی جناب سپیکر میں پھر بات کروں گا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اطراف کی ہے یہاں پہ ان کے خواجہ آصف نے اپنے انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ مارچ مارچ دو ہزار انیس میں ان کی گفتر شنید جنرل باجو صاحب شروع تھی وہ تو بیچ میں کوویڈ آگیا اور وہ چیز ڈیلے ہو گئی اور تاخیر میں چلی گئی ورنہ تارگیٹ وزیر اعظم حدف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں ٹارگیٹ بنے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک خدار شخص ہے وہ ایک غیرت مند شخص ہے وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے تو لا الہ محمد الرسول کی بات کرتا کرتا ہے جناب سپیکر تو وہ خوف کے بد توڑنے کی بات کرتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ جتے لوگ ہیں ہم نے خوف کے بد توڑ کے یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ کندن بن کے ایک آگ کا دریہ عبور کر کے آئے ہیں اور ہم لوگ انشاء اللہ جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک ہم لوگ کوش آ رہیں گے جناب سپیکر جناب سپیکر یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائی یہ چیزیں اس پہ یہ میں کہہ دوں کہ جو اس وقت کی مرکزی فیڈرل حکومت ہے اور صوبے میں مریم نواز کی صوبائی حکومت ہے چاہے وہ صوبائی چاہے وہ شعبہ شریف کی حکومت ہو یا مریم نواز کی حکومت ہو دونوں حکومتیں فارم سنتالیس کی دیمک زدہ بیساکیوں پہ کھڑی ہیں ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہیں ان کا کوئی لیگل فریم ورک میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ فیشسٹ ریجیمز ہیں دونوں کی دونوں جو یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو ان فوس ڈس پیر کیا گیا اور سارے لوگ کئی کئی دن کا چلا کٹ کے آئے جنوں میں ڈالا گیا یہ میرا بھائی علی محمد خان شہری عرب فریدی شندانہ گلزار صاحبہ اور کتنے میرے یہاں پہ ساتھی ہیں میں فیرس نام لینا شروع کروں جناب سپیکر یہ آگ کا دریہ عبور کر کے جنوں سے نکل کے آئے ہم سب کے سب کوئی کدر در بر در پھر رہا جناب سپیکر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریبا ایک ہمارے سینئر پارلمنٹیرین تھے رات کو ساڑھے بارہ بجے مجھے کال آتی ہے اور دوسرے اینڈ پہ اس پارلمنٹیرین کے فون پہ جناب سپیکر ان کے گھر میں خلائی مخلوق والے پہنچے ہوئے تھے پنجاب پولیس والے پہنچے ہوئے تھے اس کے چھبیس ستائیس سالہ بیٹے کو مار رہے دھڑا دھڑا مار رہے اس کی چیخیں تھی اس سینئر شخص کے اس ان کی وائف ان کی اہلیہ ان کی بھو وہ کہہ بابا خدا کا واسطہ ہے جو یہ چاہتے کر دیں اور وہ کہتے عمر بھائی میں کیا کروں میرے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ ہے اور پھر وہ پریس کانفرنس اور کلپ جناب سپیکر یہ کون سے رول اف لاغ کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ یہ ووٹ کوئزر دینے وہ تو ایک نعرہ تھا ایک ایسی انہوں نے چنگے میں لگا دیا علی جناب سپیکر یہ چیزیں یہ حقائق یہ حقائق جو ہیں یہ پاکستانی قوم کو پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی ایک دہائی نہیں دو دہائی نہیں یہ چالیس پچاس سال تک لوگ یہ چیزیں یاد رکھیں گے ریحانہ دار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جناب سپیکر ان کو بانوں سے نچوڑ گھسیتا گیا ان کے گھر کو توڑا گیا ان کو گھسیت کے ان کی فیملی کو باہر پھینک دیا گیا تالے لگا دیئے گئے عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا عمر ڈار کے ساتھ کیا ہوا میں کتنے کتنے نام دوں یہ دل خون کے انصور ہو رہا ہے جناب سپیکر بالکل عباد فاروق صاحب کا چھوٹا بیٹا فوت ہوگی جناب سپیکر وہ یہ رنجش برداشت نہیں کر سکا بیٹے کے جنازے کے لیے پیچھے سیکیورٹی والے لوگ کھڑے تھے بیٹے کا جنازہ بھی وہ بچارہ نہیں پڑ سکا یہ علاق تھے جناب سپیکر جناب سپیکر زل شاہ ہمارا شہید اس بچارے کو ایک معصوم روح اس کے ساتھ بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا یہ وہ حقائق ہیں جناب سپیکر عرشد شریف بھائی ہمارے جو ہیں بلکل ہمارے جتنے ساتھ ہیں جناب سپیکر عرشد شریف بھائی عرشد شریف کے ساتھ جناب سپیکر ان کا خاندان آج بھی آج بھی جو ہے وہ در بدر پھل رہے ہیں یہاں پہ بیرسٹر گوھر صاحب یہ کیس لڑنے گئے ہوئے تھے پلیٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں آپ نے خود وہ ویڈیو فٹیج دیکھی قاضی فائز عزت صاحب کے سامنے یہ کیس پلیٹ کر رہے ان کو آکے کس نے کان میں گوشہ کیا کہ جی آپ کے گھر پہ پر پلیس کا ٹیک ہو گیا یہ وہاں پہ گئے ان کے بہنوئی کو زدقا کیا گیا توڑ پھوڑ ہوئی ان کے بیٹے کو آج پلیس کائنڈلی اپنی آواز جناب سپیکر ان کے ساتھ جو تشہدد کیا گیا جب ان سے پوچھا گیا جب یہ واپس آئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آئی جی کو بلایا گیا تو آئی جی نے کہا جی مسٹیکن آئیڈنٹیٹی ہم پتہ نہیں کسی ابسکونڈر کو ڈھونڈ رہے تھے یہ حالات ہیں جناب سپیکر شیمفول اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں گلے کے ساتھ اپنے میڈیا کے ان ساتھیوں کا گلہ کروں گا جو کہ وہ سٹیج میڈیا انکاؤنٹرز میں ملوث تھے وہ لوگ سامنے آتے تھے ان کے ساتھ انٹرویو کیا جاتا تھا وہ سٹیج انکاؤنٹرز وہ سکرپٹ جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا جو چار گولیاں لگی یہ تو رب نے ان کو بچایا میرا بھائی ادھر احمد چکتھا صاحب ادھر موجود ہیں اندر گئے ہوئے میرا خیال ہے ان کو گولی لگی اللہ نے مونزہ کیا یہ بچ کے جس طریقے سے ہم لوگ ان کو وہاں پہ ایک سٹرک کر لائے تھی تین شوٹر تھے جناب سپیکر جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ کہاں پہ ہے وہ غیب جو وہاں کا ایس ایچ ہو ہے وہ ایک ینگ آدمی تھا وہ فوت ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ وہ چیزیں جناب سپیکر جو کہ ایک محذب ایک محذب معاشرے میں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے ناب سپیکر یہاں پہ میں نو مئی کے حوالے سے میں پھر ایک بات کروں گا کہ جس وقت نو مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ وزیراعظم عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کو چلنے پھرنے میں ان کو دکت آ رہی تھی کیونکہ ان کو لیگ انجریز تھی ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ بائی میٹرکس کرانے کیلئے بجائے آپ اس آفس میں جائیں تو ڈائریکٹ لی آپ کرالیں اور اندر لے کے جائیں انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا زمین اوپر ہو جائے آسمان نیچے آ جائے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہم لوگ ڈائریکٹ لی نہیں کر سکتے ہیں اور ایک دوسری طرف ایک شخص آتے ہیں جناب سپیکر باہر سے متعدد کیسز ان کے خلاف کنوکٹڈ ابسکونڈر اور جا کے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور وہ آپ کا بائیومیٹرک مشین کا گھوٹھا لگانے والی مشین اس جگہ پہ ویٹنگ لاؤنج پہ ان کا وی وی آئی پی پروٹوکال کر کے ان کو رخص اب کیا جاتا ہے یہ رول آف لو ہے کیا یہ آئین اور قانون کی بالدستی ہے یہاں پہ کونسا انویسٹر آئے گا جناب سپیکر وہ تو کہیں گے یہ تو بنینا ریپبلک بھی نہیں ہے بنینا ریپبلک میں کوئی قائدہ قانون تو ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جناب سپیکر یہاں پہ پھر آپ آتے ہیں وزیراعظم صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں اور رینجرز اور نیب جو ہے وہ دھاوہ بولتی ہے اور یہ میرے بھائی بیرسٹر گوھر صاحب وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں نئی پنجوتہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس جگہ سے اور جو ہماری شخصیات یہ زخمی ہوتی ہیں تو جناب سپیکر مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے دو دن بعد یہ نومی کو یہ ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کیسز میں ملوث کیا جاتا ہے دو دن بعد سپریم کورٹ ان کو بلاتی ہے ان کو وہاں سے بری کرتی ہے ان کو ریلیز کرتی ہے وہاں پہ جو نقصان ہوا اس پری میڈیٹیٹڈ پلان کا یہ جو لندن پلان کا حصہ تھا جس پہ ووٹ آف نو کانفیڈن سے شروع ہوتا ہے اور آج تک وہ آپ کا لندن پلان کا حصہ وہ کہانی وہ داغدار کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جناب سپیکر یہ ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی اوپر ایک جڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے جناب سپیکر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے سبق حاصل کریں کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلوار کیا گیا نام سپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے جس دن یہ پانچ اگست دوہزار تیس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے زمان پاک سے یہاں پہ جج دلاور صاحب جو ہیں وہ آرڈر پاس کرتے ہیں توشہ خانہ کیس میں اور جناب سپیکر پتہ نہیں وہ میرا خالہ اخلائی مخلوق کے ویگوڑ ڈالے والی اڑن تشتری میں وہ پولیس فورس ایک گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہ پہنچ جاتی ہے کیسے پہنچ جاتی ہے ان کو بلکہ پانچ منٹ کے اندر اندر وہاں پہ وہ پہنچ جاتی ہے اسلام آباد پولیس اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے اور پنجاب پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہیں پہ اریسٹ کر کے اغوا کر کے اب ڈکٹ کر کے وزیراعظم صاحب کو وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں جناب سپیکر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ کونسی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پہ یہ سارا کھلوار ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تو ایک کھیل بنا ہوا ہے یہاں پہ آتے ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ایسٹس کی اوپر آ جاتے ہیں توشہ خانہ کے ایسٹس کی اوپر بڑی اچھی بات ہے جس کیس میں گھڑی گھڑی کی بات کرتے ہیں ایک گفٹ کیونکہ وزیراعظم صاحب کو گفٹ ہوئی ان کی اپنی ملکیت ہے وہ جس کو مرضیہ بیچیں آگ لگائیں جو مرضیہ کریں یہاں پہ جناب سپیکر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں میسٹر نواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالتے ہیں بٹالیس لاکھ روپے کی فور پائنٹ ٹو میلین کی یہ تیمینہ بی بی تشریف رکھیں اور وہ اس کے لیے تیمینہ بی بی تشریف رکھیں اور وہ اور وہ mmm چھے لاکھ تیمینہ بی بی تشریف رکھیں آٹھ سو اٹھاسی روپے جناب سپیکر آئم سوری یہ انٹرپٹڈ ہوگی جناب سپیکر آئم سوری لیڈر آف تی آپوزیشن کی سپیچ انٹرپٹڈ ہوگی چھے لاکھ چھتی سوا یہ بیٹھ کے سنیں گے سنیں گے میں پھر میں پھر میں پھر بات کرتا ہوں جناب سپیکر نواز شریف نے چھے لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ادا کر کے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز بنز کو ہڑپ کر لیا ایک پیاجے گھڑی دس لاکھ پانچ ہزار روپے کی لی ڈیلکور واش گھڑی بتیس لاکھ روپے کی لی ایک چپاڈ واش وہ غیب ہو گئی کئی سونے کی اور آپ کے پرل کے نکلسز جو ہیں وہاں سے لیے گئے ڈائیمنڈز کے کفلنگز جو ہیں وہ لیے گئے انگوٹیاں سونے کی لی گئیں توشہ خانے سے اور جنابے والا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوانے میں ایکزیک ڈیٹ آپ کو بتاتا ہوں تیرہ فروری دوزار سولہ کو سکسٹین پوائنٹ ٹو فائیو ملین یعنی کہ ایک کروڑ باسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی گفٹ صرف بتیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے دے کے وہ لے رہے ہیں نابی سپیکر جیل میں انسائبان کو نہیں ہونا چاہیے یا پھر آپ کے موجزانہ طور پر پلیٹ لیکٹس جو ہیں وہ غیب ہو جاتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں اور جس وقت کرسی سنبھالنے کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر پلیٹ لیکٹس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ہریالی بھی آ جاتی ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پر مسئلہ یہ ہے کہ وزارت عظمہ کی کرسی پہ بھائی بازی لے جاتا ہے وہ بچارے سائٹ پہ رہ جاتے ہیں یہ مسئلہ ہے جناب سپیکر اس پہ ایک اور چیز ایک اور چیز میں بھول گیا یہاں پہ فروٹ کھانے والے مطلب شوقین ہوں گے وہ توشہ خانے میں انناس پائن ایپل وہ پائن ایپل بھی آئے وہ بھی غیب ہو گئے وہ بھی غیب ہو گئے وہاں سے یہ علاق تھے جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت پنجاب پولیس جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک گلو بٹ ایک گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کی سربرائی میں وہ فورس آپریٹ کر رہی ہے وہ فورس جناب سپیکر اس نے پنگا اپنے سے زیادہ اوپر لے لیا تھا بھاول نگر میں وہ جو پنگا اس نے لیا اور ان پہ پھر وہ ڈڈو پریڈ کرائی گئی اور کمبل پریڈ ہوئی اور الٹیکلہ بازیاں کھانی پڑیں تو اس پہ جب وہ ڈڈو پریڈ اور کمبل پریڈ کے بعد جب ان کے ہوش ٹھکانے پہ آئے تو پھر گلو بٹ ڈاکٹر عثمان کو ہوش آئی اور اس نے کہا کہ میری پولیس فورس نے غلط کام کی ہے اس نے بغیر وارنٹ کے جا کے ایک سپائی کے گھر میں ریڈ کی ہے تو ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھیں جنابے سپیکر یہ انورتاد صاحب کے چھاسی صاحب کے والد صاحب کو انہوں نے جا کے ان کو ان کو نہیں چھوڑا جا کے ان کے گھر میں جا کے ریڈ کیا دیواریں پھلانک کے یہ سارے میرے ساتھی پڑھے ہیں بیٹھے ہیں جتنے ہیں تو ہمارے گھروں میں جب پنجاب پولیس آتی رہی ہے تو وہ کیا یہ اریسٹ وارنٹ فریم کر کے اور پھولوں کا گلدستہ اور کیک ہمارے پاس لیتے آئیں کہ جناب ہم لوگ آپ کے گھر میں آ کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے جناب سپیکر کہ جو فورس ایک سپیریئر فورس ہو وہ پنجاب پولیس اس کے ہتے لگے ان کا ڈڈو پریڈ ہو ان کا کمبل پریڈ ہو تو پنجاب پولیس تیر کی طرح سیدھا ہوگی اور اس کے بعد وہ قانون بھی یاد کرے گی وہ آئین بھی یاد کرے گی وہ توبہ بھی کرے گی وہ مرغہ بھی بنے گی ان کا ایس ایچ او بھی الٹا سلوٹ کرے گا اس کا ایس ایچ او پنجاب پولیس کا الٹی کلابازی مار کے سلوٹ کر کے زمین پہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے جناب سپیکر یہاں پہ رول آف لاؤ نہیں ہے یہاں پہ جنگل کا قانون ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چاہوں جناب سپیکر یہاں پہ اس وقت ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور روزانہ ہم لوگ اس کو سہ رہے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھاول نگر انسیڈنٹ کا ایک صحیح معنوں میں صحیح معنوں میں ایک جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے کیونکہ جس وقت سیکیورٹی فورسز کا ڈسپلن بریچ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا آج تو یہ ایک تھانے میں ڈڈو پریڈ اور الٹی کلا بازیوں کا سلسلہ تھا کل یہ اور کسی طرف چیز جا سکتی ہے اس کا صدباب ابھی کریں فل فور کریں جوڈیشل انکواری کے ذریعے کریں اور جو لوگ دونوں اطراف پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا کوٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جانا چاہیے جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہی فیشسٹ پنجاب حکومت جو ہے فیشسٹ پنجاب حکومت یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل الرجین کو یہ پچھلے دنوں دو دن پہلے میں نے بیسیت اس سیکریٹری جنرل اور اپوزیشن لیٹر گجر خان میں ایک گھر کے اندر ایک دفتر کا افتتاہ کرنا تھا تحریک انصاف کے چھے گھنٹے پہلے پولیس اندر گئی انہوں نے ساری چیزیں توڑی پانچ چھے لوگوں کو اریسٹ کیا ان کو لے گئے فننچر توڑ کے شازور ٹرکوں میں لے کے غیب کر دیا کھانے کے دیگیں پڑی تھی لوگوں کے لیے وہ غیب کر دیں یہ چوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے اور جناب سپیکر جو ہوسٹ تھی وہاں پہ ہماری مذبان ان کو جس وقت انہوں نے اپلیکیشن بھی دی اپلیکیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی کونسا غیر قانونی کام کریں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے آرٹیکل سیون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کونسی غیر قانونی چیز ہو رہی تھی ایک دفتر کے افتتاہ کرنا یا غیر قانونی ہے تو پھر جتنے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں سارے کے سارے جو اندر ہونے چاہیے ان کی خلاف پرچے ہونے چاہیے نابی سپیکر وہاں پہ جو اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہ غیب ہو گیا اس نے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا اور جو آرپیو تھا اس نے کھلم کھلا ہمارے ہوسٹ کو یہ بات کہی اس نے کہا خدا رہا یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہ آئے کیونکہ ہمیں چیف منسٹر کے آفیس سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس سال اس فیننشلیر کے آخر میں آپ کی ای سی آرز لکھی جائیں گی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انساف کے فنکشنز اور زلسے شروع ہو گئے ہمارا یہاں سے سیاسی جنازہ نکلے گا اس کا ادھر ہی صدباب کرو یہ وہ سوچ ہے جس کی ہم سارے پنجاب میں مقابلہ کر رہے ہیں یہ احمد چٹھا صاحب دیکھ لیں یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی دیکھ لیں پنجاب کے جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں یہ گھروں میں نہیں جا سکتے پولیچ جنگیز صاحب یہ جتنے کے جتنے ہیں احمد چٹھا صاحب یہ بیٹھے ان کا پوچھیں جناب سپیکر ان کے خلاف جہاں پہ جاتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں پولیس فورس آ جاتی ہے جناب سپیکر یہاں پہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ جو ارپیو تھا اس نے یہ بات بھی کہی کہ میرے اوپر یعنی کہ ارپیو کی اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا پریشر ہے جناب سپیکر ہم لوگ کونسی جگہ یہ تو وہ سٹالن کا جو سوویٹ یونین تھا ففٹیز کا اور فٹیز کا یہ اس وقت کے اس طرح ہوتا تھا وہ گولاگز ہوتے تھے جہاں پہ وہ لے جاتے تھے کانسنٹریشن کیمپ میں ہٹلر کا ہوتا تھا جہاں پہ اندر جا کے لوگوں کو رکھتے تھے یہ تو وہ ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت اور یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں جناب سپیکر کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ لوگ جناب سپیکر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ ایک یہاں پہ یہاں پہ جناب سپیکر اچکزئی صاحب موجود ہے ہم لوگ یہاں سے گئے تھے چمن اور پشین چمن پر لات کے علاقے میں وہاں پہ ہم نے جلسہ کیا اور ان لوگ کی ڈیمانڈ کیا ہے بلوچستان میں کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں ان غریب لوگوں کا وہاں پہ بیس تیس ہزار لوگ بورڈر کے اس طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کا ان کی رشتداری اس طرف ہے آدھا کمرہ جو ہے آدھا سین جو ہے وہ پاکستان میں دوسرا افغانستان میں ان لوگوں کی رشتداریاں ایک بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے زمینے ادھر ہے پہلے ہوتا تھا تحریک انصاف کے ٹائم پہ کے آئی ڈی کارٹ سی این آئی سی نادرہ ایشوٹ اس پہ سارے بائیومیٹرکس موجود ہوتے ہیں اور جناب سپیکر اس کیر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کر دیا کہ جناب وہاں پہ پاسپورٹ آپ کو چاہیے آج نادرہ جو ہے وہاں پہ فی پاسپورٹ ایک لاکھ روپے سے لے کے ڈیٹھ دو لاکھ روپے کی رشوت لے کے وہ لوگوں کو وہ بلک کر رہے ہیں اور سونے پہ سوا گا جناب سپیکر وہ محبے وطن لوگوں پہ ہمارے ان بلوچی اور پختون بھائیوں پہ ایف سی نے جا کے فائرنگ کی اور ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہاں پہ وہاں پہ چمند کے مقام میں چمند پر لاکھ میں وہ شہید ہوا کون ذمہ دار ہے آپ کیوں نفرتیں زیادہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی جناب سپیکر یہاں پہ موسن نقوی کو بلائے اور اسے پوچھیں کہ تمہارا عملہ کیا کر رہے ہیں تم نے جو نفرتوں کے بیج بوئے ہیں پنجاب میں آج اس کی فصل جو ہے پورا ملک کاٹ رہے ہیں جو کشمیر میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں اس کی فصل آج ہم لوگ کاٹ رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ مجھے ابھی بریگڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آئرلینڈ میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جناب سپیکر یہاں پہ بیرسٹر گوھر صاحب ادھری بیٹھتے ہیں ابھی اندر گئے ہیں جناب سپیکر گجرات میں ہم لوگ الیکشن کیلئے گئے پورے پنجاب میں ہم لوگ جا رہے تھے یہ بائیس اپریل دوزار چوبیس کی بات ہے میرے ساتھ بیرسٹر گوھر صاحب تھے ریٹرننگ آفسر نے تقریباً چار سو میٹر دور آپ کا ایک پورا بلوکٹ کیا ہوا تھا اور اس نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آفسران بالا کا حکم ہے ہم نے کہا الیکشن ایکٹ دوزار سترہ سیکشن نائنٹی ٹو دیکھنے جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امیدوار اس کا الیکشن ایجنٹ یا اور کوئی آتھرائیز ایجنٹ کس موجودگی میں شہل کا لفظ ہے وہ جا کے وہاں پہ ریزلٹ کی کمپائلیشن ہوگی وہ ریزلٹ پنجاب کے کمپائلی غیبانہ طور پہ جس طریقے سے ہوئے اس کا میں نہیں معلوم پر ریزلٹ جس طرح فارم فورٹی سیون کا جڑلو بھیرا گیا وہاں پہ پھر گیا ایک جگہ میں بیرسکور صاحب اپنی سپیچ میں آپ کو بتائیں گے ایک پولنگ سٹیشن پہ گئے وہاں پہ جو ووٹ اندر آج تھے اس سے زیادہ ووٹ پہلے سے پول ہو چکے تھے اور وہاں پہ پریزائیڈنگ آفسر اور اس کے سٹاف سے جس وقت پوچھا گیا جناب سپیکر اس نے کہا سیویلین کپڑوں میں لوگ آئے اور مار دھاڑ کر کے انہوں نے اپنے پولنگ باکس پہ وہ ووٹ ڈال کے وہ چلے گئے یہ وہ حالات ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں ہمارے سابق صدر پریزیڈنٹ علوی صاحب کو جنا سیکریٹریٹ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں ان کا پبلک سیکریٹریٹ ہے ایک سابق صدر کو عوام سے مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہ کون سب بنائنا ریپبلک ہے میں بار بار پوچھ رہا ہوں اس کے بعد جناب سپیکر کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشتگردی کی شرح میں تیزی سے زیادہ انکریز آ رہا ہے انڈیا میں عمید شاہو گئے یا باقی لوگ جو ہیں ان کے لوگ فخرانہ طور پر فخر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اتنے ٹارگیٹڈ کلنگز کر کے پاکستان کے اتنے لوگوں کو ہم نے قتل کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پاکستان میں انٹیلیجنس فیلیر ہو رہا ہے یہ بدقسمت ہی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو قتل انڈیا ایجنٹس کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ خلائی مخلوق کے ہاتھوں جو ہیں وہ اٹھائی لیے جاتے ہیں یہ کہاں کا انصاف جناب سپیکر جناب سپیکر ابھی میں آتا ہوں معیشت پہ معیشت سے پہلے میں یہاں پہ ایک چیز کنڈم کرنا چاہوں گا جناب سپیکر وہ ہے آپ کے نو مئی پہ نو مئی دوزار چوبیس لاہور میں وقلا حضرات مال روڈ پہ ڈیمنسٹریٹ کر رہے تھے اور پولیس نے جس طرح بے دردی سے ان پہ لاتھی چارج کیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہم لوگ اس کو کنڈم کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے سولیڈیریٹی میں اپنے وقلا بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں از اپارٹی جناب سپیکر ایکانومی پہ آتے ہیں تو بات وہی ایک پھلتی پھولتی معیشت تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت چھے پرسنٹ گروت ریٹ سے بڑھ رہی تھی فارن ایکسچینج ریزروز ستارہ ارب ڈالر پہ پہنچے ہوئے تھے ملازمتیں کریئٹ ہو رہی تھی فیصلہ باد میں آپ جائیں ٹیکسٹائل ملوں میں آپ کو شارٹیج تھی لوگوں کی اتنی تیزی سے انڈسٹری بڑھ رہی تھی آپ کا بیجلی کی کنزمشن آپ کی کنزمشن جو ہے وہ سترہ فیصد شرح سے بڑھ رہی تھی نابی سپیکر صحت انصاف کارڈ مویسر تھا پناہ گاز تھے آپ کے مزدوروں کے لیے آپ کا اسلامفوبیا کے خلاف وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ پہ پندرہ مارچ کو اسلامفوبیا اسلامفوبیا انہوں نے لانچ کیا اور وہاں سے اپروف کر آیا پر بدقسمتی سے یہ سب کوچ لنڈن پلان کے وجہ سے تتر بتر ہو گیا وہ وزیراعظم عمران خان جس نے جناب سپیکر ناموس رسالت کی دفعہ کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک بار نہیں دو بار انہوں نے کہا کہ آپ جس وقت قرآن شریف کی یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے ہیں تو آپ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں پوری عالم اسلام کے دنوں پہ آپ خنجر مارتے ہیں اور وہی سکینڈنیوین کنٹریز آج اپنی قانون سازی کر رہے ہیں اپنی قانون کی نظر ثانی کرنے کے لیے وہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ جاتا ہے جناب سپیکر وزیراعظم عمران خان صاحب کو میرے یہاں پہ یہاں پہ جنیت خان اس ہاؤس کے ممبر قومی اسیملی کے یا بھی ترکی گئے تھے فلسطین پہ کانفرنس تھی اور ان کو فلسطینیوں نے کہا کہ کاش آپ کے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان صاحب جیل میں باہر ہوتے اور وزارت عظمہ کی کرسی پہ ہوتے فلسطین کا قوز وزیراعظم عمران خان صاحب جس جرت کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے ہماری آنکھیں جو ہیں ہماری نظریں وہ فخر سے بلان ہوتی ہیں ان کو جناب سپیکر فلسطینی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب پہ فخر کرتے ہیں باقی دنی باقی لوگوں کو چھوڑیں یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں یہ اونر از ای میٹر آف ریکارڈ ہے آپ چیک کر لیں ڈاکٹر محمد احمد زبیر صاحب چیف اکانومس تھے ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان پہ دوہزار بائس میں مسلم لیگ نون کی اور اس پی ڈی ایم حکومت نے پریشرائز کیا کہ آپ گروت فگرز کو ڈاؤن ورڈز ریوائز کریں اس شخص نے اپنا استیفہ دے دیا سترہ مئی دوہزار بائس کو پر اس نے کہا میں گروت فگرز انڈر پریشر آ کے میں نیچے نہیں کروں گا اور وہ صحیح ثابت ہوا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی معیشت اور ہماری فائننس ٹیم نے اور ہماری حکومت نے چھ پرسنٹ گروت ریٹ پہ اور سترہ ارب ڈالر کے ریزرف چھوڑ کے ہم لوگ گئے تھے اور اس کے بعد جو سال آیا جو آپ کسی اناڑی کو ڈرائیونگ سیٹ میں ڈالتے ہیں بٹھاتے ہیں تو اس نے کھائی میں ہی مارنی ہوتی ہے گاڑی دار صاحب آئے وہاں پہ دار دار صاحب آئے اور اس نے اساق دار نے کیا کیا اس نے معیشت کو بیڑا غرق کر دیا نیگٹیو گروت ریک چھ پرسنٹ سے نیگٹیو منفی میں زمین کے اندر کر دیا انہوں نے چھ فٹ معیشت کا اور آج تک ہم لوگ ریکاور نہیں کر رہے ہیں جناب سپیکر جاکہ کارخانوں کے حال دیکھیں اکانومی کا حال دیکھیں آج جناب سپیکر یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی لسی پیمنٹس بینکس جو ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کم کر دیا سرپلس میں کر دیا کوئی ایسی بات نہیں ہے توٹل فکشن انہوں نے آپ کے لسیز کو امپورٹس کو رسٹرکٹ کیا ہوا ہے ایکسپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی ہیں کیا ہوگا ملک میں ریمیٹنسز پہ پابندی ہے کتکن ہے کہاں پہ آپ جا رہے ہیں کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کا جناب سپیکر فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آپ کی ہوئی نہیں رہی آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو مقامی بینک سنت کو دیتے ہیں کرزہ چھاسی فیصد اس کے حجم میں کمی آئی ہے اس سال کن کی بطولت ان کی بطولت اس پی ڈی ایم حکومت کی بطولت جناب سپیکر یہ ظلم ہو رہا ہے اس حکومت کے ساتھ اور سونے پہ سوہ انٹرس ریٹس سرائے شرائش سود بائیس پرسنٹ پہ کیوں ہے ابھی مانٹری بورڈ کی میٹنگ ہوئی سٹیٹ بینک میں انہوں نے کیوں ریوائز نہیں کیا ہے بڑے خوش ہیں کہ جنکلیشن نیچے آ رہی ہے شرائش سود نیچے کیوں نہیں آیا ہمیں بھی تھوڑی بہت فائنینس آتی ہے جناب سپیکر شرائش سود اس لیے نیچے نہیں آیا کیونکہ آپ کا جناب سپیکر میں آپ کو یہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس اخبار موجود ہے آپ کے پاس جو ریٹس ہیں آپ کے جناب سپیکر جو آپ نے تارگیٹ کیا تھا تقریباً سترہ ارب ڈالر کہ آپ باہر سے لے کے آئیں گے وہ جناب سپیکر اس کا تقریباً نو اشاریہ پانچ ارب ڈالر انفلوز آپ منیج کر سکے ہیں باقی آپ منیج ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ ففٹی پرسنٹ آرگٹ پہ ہیں اس کا فرق کیا پڑے گا ایکانومی پہ نو اشاریہ پانچ ایکانومی پہ سپیکر اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈومیسٹک باروینگ بینک باروینگ کرنی پڑے گی ڈومیسٹک مارکیٹ سے وہ آپ کریں گے آپ کی افراد زر روکٹ کی طرح چڑے گی اور جب وہ ہوگا اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوں گی آپ کا ڈالر اسمان سے باتیں کرے گا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں نہیں آئے گا آپ کا بیجلی کا ریٹ آج سے دو سال پہنے میں نے کیلکولیشن کر کے دیا تھا تحریک انصاف کے حکومت میں سترہ روپے یونٹ بیجلی کا ریٹ آج پچاسی روپے یونٹ پہنچ کے ہے یہ جناب سپیکر سو روپے سے اوپر تک جائے گا ان آنے والے دنوں میں اٹھارہ روپے تو اٹھارہ روپے پچتر پیسے وہ کہتے ہیں ہمیں انکریز دیں کراچی کو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں یہ اپنی خیر منائیں یہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے وہاں پہ جو لوٹ شیڈنگ کا عمل آئے گا یہ ان کی خیر منائیں جناب سپیکر یہ احلات ہیں آج پاکستان کی مجیشت کے اس کے علاوہ جناب سپیکر میں یہ بھی بات کرتا چلوں جو سرکولر ڈیٹ ہے گردشی کردہ آج تئیس سو ارب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے ہر مہینے تقریباً پینتالیس پچاس ارب روپے اس پہ ایڈ ہو رہا ہے ہماری گورنمنٹ میں ہم نے اس کا بہاؤ اس کو ہم لوگ آٹھ ارب روپے پر من سے بھی نیچے لے آئے تھے اور اس کو مزید نیچے لے کے جا رہے تھے انرجی رینیوبل انرجی ہم لوگ لارے تھے جناب سپیکر جس وقت ان کی حکومتی انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے چار ہزار میگا وارٹ کے الینجی پلانٹس آکے کھڑے کر دیے اور اس کے ساتھ پائپ لائن لگا دی جناب کے سات سو پچاس ملین ڈالر ہر مہینے آئیں گے ان پاور پلانٹس کو فیڈ کرنے کے لیے الینجی کے پروجیکٹس ٹیک اور پیک کانٹریکٹس یعنی کہ آپ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان بجلی گھروں کو پیسہ ملے گئی ملے گا یہ اعلات تھے جناب سپیکر گیس کی قیمتوں میں چار گنا چار سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور مزید آنے والا ہے آپ کے پاس افراد ازار اشیاء خرد و نوٹ کی چالیس فیصد سے زیادہ تجاوز ہے جو ایک سٹاک مارکٹ میں جو پلس دیکھی جاتی ہے نبز وہ ہوتی ہے آپ کی انیشل پبلک آفرنگز کی کتنی نئی کمپنیز وہاں پہ آ رہی ہیں دیڑ کوئی ایکٹیویٹی نہیں انیشل پبلک آفرنگز کی نام سپیکر یہاں پہ ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں ایس آئی ایف سی کی ضرورت کیوں بنی کیونکہ بیوروکریٹس اور بیوراکرسی نیب جو کہ جنرل مشرف نے وہ ادارہ بنایا اس کے ذریعے لوگوں کو اندر کیا بیوراکرسی سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لہٰذا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے یا وہ قوانین ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جناب ایک اور ادارہ بنا دیں ایک اور ادارہ بنا دیں جہاں پہ آپ ایک اور ایڈڈ بیوراکرسی کر دیں جہاں پہ افسران کو ملیں گی لینڈ کروزرز جہاں پہ آپ کو ملیں گی گاڑیاں جہاں پہ آپ کو ملیں گا ٹیلی فون موفت ایک اور ایڈڈ بیوراکرسی کے جی ون ونڈو آپریشن او بھائی تو بارڈ آف انویسمنٹ کیا بلا چیز تھی بارڈ آف انویسمنٹ تو ہے ہی آپ کی ون ونڈو آپریشن تو اس آئی ایف سی کا کیا ہوا تو ایک سال میں آپ کے پاس جنازہ سپیکر پرفرمنس کیا رہی ذرا اس نیشنل اسیملی میں ہم لوگ تو یہ سوال پوچھیں گے نابی سپیکر ملک کے ساتھ خدارہ یہ کھلوار نہ کریں یہ ایک ڈینجر سٹرنڈ ہے یہاں پہ آئی ایم ایف آپ کو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ آئی ایم ایف یہ پڑھیں کہ بیزنس ریکارڈر یہ سامنے ہیں یہاں پہ ڈاؤن سائی ڈریس ایکسپسنلی ہائی ایم ایف یہ پڑھ لیں اس کا کیا مطلب ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لوگ کھائی میں جا رہے ہو اور کھائی میں کیوں جا رہے ہو کیونکہ آپ کا فائننس آپ کی ایکنومکس آپ کا پولٹیکل رسک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے یہاں پہ کشمیر میں دیکھیں جناب سپیکر کیا حالات بن گئے ہیں کشمیر میں ایک قسم کی خرقن جنگی شروع تھی وہاں پہ تین دن خون کی ہولی ہوتی رہی ہے اور ان کو کوئی اس فیڈرل حکومت کو تین عرب روپے انہوں نے ریلیس کرنے تھے ویٹ کرائیسز میں جناب سپیکر ساڑھے چار سو عرب روپے کا ٹیکہ عوام کو مسلم لیگ نون کی صوبائی اور مرکزی حکومت نے تو دے دیا لگا دیا کشمیر کے عوام کو تین عرب روپے ریلیس کرنے تھے ان کے آٹے کی سبسیڈی کے لیے اور بیجنی کے لیے نہیں کیا کیونکہ اس میں کمیشن نہیں تھا یہاں پہ ساڑھے چار سو عرب روپے دے دیئے جلا دیئے تندور میں کوئی کسی کے کان پہ جھونگ نہیں رہی گی یہ حالات ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کا آنے والوں میں جو دنوں میں جو حالات بننے والے ہیں وہ نہایت ہی سخت اور ابتر ہیں آپ کے پاس جناب سپیکر یہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سلوشن موجود نہیں ہے ان کے پاس ان کے ذہنوں میں ایک چیز غیب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پینسٹھ فیصد جو پینسٹھ فیصد آپ کی جناب سپیکر جو پاپیلیشن ہے وہ آپ کی پینتالی سال سے کم عمر کی ہے یہ اس یوت بلچ کا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اور یہ نوجوانان انشاءاللہ وطالہ یہ سب کساب ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف تین چوتھائی تین چوتھائی میجورٹی کے ساتھ پھر آئے گی جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ پاور کرائسس کی اوپر بھی میں نے بات کر دی پاور کرائسس جو ہے اس وقت اس کی اوپر ڈیٹیل سے بات کر دی جی جناب سپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے پی کے حوالے سے کے پی کی حکومت کو مرکزی حکومت نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس فل فور ریلیز کرنے چاہیے وہ کے پی حکومت کا حق ہے اور ہم لوگ اپنے چیف منسٹر علی امین خان گنڈپور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ حق لینا ہمیں آتا ہے یہاں پہ ملکانڈ کے فاتا اور پاتا کے ٹیکسز کے حوالے سے میں بات کروں گا رام سپیکر یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ فاتا اور پاتا ٹیکس نہیں دیتے ہیں بلکل ٹیکس دیتے ہیں سال کا کسٹمز ڈیوٹی تقریباً سالانہ پچپن ارب روپے فاتا اور پاتا وہاں سے کسٹمز ڈیوٹی دیتی ہیں وہاں پہ جو علاقہ ہے وہاں پہ دہشتگردی رہی ہے انڈسٹری کو انکریج کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے دس سال کی چھوٹ دی گئی تھی دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار اٹھائیس تک کس میں؟ سیلز ٹیکس میں اور آپ کے انکم ٹیکس میں سی بی آف ایف بی آر کو اور کوئی جگہ نہیں مل رہی وہ صرف آ کے پاتا اور فاتا پہ وہ نازل ہونا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے پچیس ارب روپے کسٹمز ڈیوٹی کی اپنا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس میں نکالنا چاہ رہے ہیں ان کی نیرو ویجن ہے کیا وہ جو لوگ دہشتگردی میں رول گئے تھے ان کے اساسے ختم ہو گئے تھے جان کے نظرانے دیئے ان پہ آپ پھر سینہ زوری کرنا چاہ رہے ہیں جناب سپیکرز جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ حمزہ شریف نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی وہاں پہ ایک بار پھر اس کی حکومت ختم ہو گئی چوزی پرویز علائی صاحب آئے اور پھر اس پہ وار کیا گیا ہے جو جنوبی پنجاب کا اڈیشنل سیکرٹیری تھا اس کی پوزیشن کو ایک جنبش کلم سے مریم نواز نے ختم کر دیا اور وہاں پہ جتنے افسران ہیں ان کا قبلہ ان کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ تخت لاہور کی طرف آپ پھر رجوع کریں جو اس سائیڈ بھی جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں جناب سپیکر یہاں پہ بھی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے ویانہ سوئے ان کو پتہ لگے گا یہ حالات ہیں جنوبی پنجاب کے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں جناب سپیکر ایک دم فل فور ایسی ایس کی پوزیشن وہاں پہ پھر سے کریں اور جو ڈپارٹمنٹس تھے پندرہ کے پندرہ کو پھر سے ریوائیب کرنا چاہیے وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کو بھی انہیں کم کر دیا جناب سپیکر ویڈ سکیم ویڈ سکیم ابھی یہ کلیمولا ٹو سلیمولا ٹو کلیمولا چل رہے سولہ روپے کی روٹی مجھے بتا دیں کہاں پہ ملتی ہے پنجاب میں جناب سپیکر کہیں پہ بھی نہیں جہاں پہ چوکر کی بھری ہوئی جو آپ کی یوکرین سے امپورٹ کی ہوئی ہے ساڑھے چار سو ارب روپے کا ویڈ سکیم جناب سپیکر جس پہ ارب روپے کا سکیم ہوا ہے وہ روٹی جناب سپیکر اس قیمت کی روٹی میاثر ہی نہیں ہے جو آپ کا کاشتکار ہے کاشتکار جو ہے پنجاب میں جناب سپیکر جتنے پریشر کے نیچے ہے وہاں پہ فائدہ کس کو ہوا امپورٹر کو انہوں نے اپنا خانچہ لگایا ان کے افسران کو موسن نکوی کو ہوا ان کے وزراہ کو ہوا ان سب کے سب کو ہوا شابار شریف کو ہوا ان سب کو فائدہ ہوا جناب سپیکر جو اس قیم میں ملوث تھے اور اس کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے جناب سپیکر آپ کو کیا ضرورت ہی جس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بمپر ویٹ کو آپ گندم کی فصل آ گئی ہے اور کاشتکار میں کاشتکاروں کے گھروں میں ہریالی آنے والی ہے انہوں نے سب کا سب جو ہے وہ ختم کر دیا ان کے ان کے وہاں پہ پیسے آنے والے تھے انہوں نے ویٹ سپورٹ پرائس کٹ کی وہاں پہ بردانہ نہیں اویلیبل جناب سپیکر جا کے حالات دیکھیں پنجاب میں ایک دانہ نہیں خرید لیں وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ یہ علمیاں یہ دیکھیں کہ ٹارگٹ جو تھا پروکیومنٹ ٹارگٹس پروکیومنٹ ٹارگٹس چار ملین ٹان سے ریڈیوس کر کے دو ملین ٹان پہ بیس چالیس لاک ٹان سے اٹھا کے یہ بیس لاک ٹان پہ آگئے پروکیور کرنا پنجاب کی حکومتیں اور وہ بھی نہیں لے رہے ہیں کاشتکاروں سے پوچھیں ذرا ناب سپیکر میں یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی آزان بھی ہوگی میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں ناب سپیکر کے جو حالات ملک میں بنے ہوئے یہ انپریسیڈنڈڈ ڈیزاستر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کا آج یہ دیکھیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کہتا ہے جی کہ سو کال وزیراعظم کہ پی ایم کنوینز ہڈل آن اے جے کے کرائسز اور کالز فور ریجرنٹ اور بھئی آپ لوگ پہلے آپ کو ہوش کے ناخند کیوں نہیں لیے یہاں پہ آئیم ایف کا میں نے آپ کو بتا دیا اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ هو احمد رسول اللہ موسیقی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ موسیقی یہ وہ چیزیں وہ حقائق ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر ٹو منٹس ختم ٹو منٹس میں ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے جماعت دو منٹ وائنڈ اپ کر رہا ہوں جناب سپیکر میں یہاں پہ بات کرتا چلوں آئیم ایف لیٹر کے بارے میں بڑی بات کی آئیم ایف کے لیٹر کے حوالے سے نام سپیکر پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے پاکستان کی عوام کو جس وقت آئیم ایف کا ڈیلیگیشن آیا وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ایس پر کانسٹوٹیشن آف پاکستان پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے اور وہ ہم نے انکوپریٹ کیا حکومت نے اپنی وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور یہاں پہ جو تیمور جگڑا صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان کا صرف یہ قصورتہ انہوں نے سچ بولا یہاں پہ فائننس ٹیم اس وقت کی پی ڈی ایم نے کیا کہا وہ فکٹیشسلی اور غلط صوبائی سرپلیسز اپنے کھاتے میں دکھا رہے تھے اور وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا خسارہ کام ہے وہ بکس کو کک کر رہے تھے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے نابر سپیکر آخر میں میں یہ بات کروں گا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو میڈیکل فسیلٹیز مہیا پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہونی چاہیے وہ اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ ہم ان گورنمنٹ ہاسپٹلز کے ریزلٹس کو اور ان ڈاکٹرز کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کیونکہ یہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا چیز کر لیں کہ جس سے ناتلافی نقصان ہو جناب سپیکر اس فیشنس گورنمنٹ نے ہمارے لیڈر کو جیل کیا ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں ہماری لیڈرشپ کو جیل کیا ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں ہم سے ہمارا سمبل لیا ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہمارے اوپر تشدد کیا ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہم لوگ جناب سپیکر کھڑے رہیں گے اپنے وزیر آزم عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور نظریہ کے ساتھ اور وہ آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے حقیقی ازادی وہ آئینی اور حقیقی نظریہ ہے جناب سپیکر کونسٹیٹیوشن آف پاکستان ہماری الائنس بنی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اچکزئی صاحب اس کی چیرمن ہے اور ہم لوگ آخری دم تک پاکستان کی آئین اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے عمراند خان پاکستان زندہ بار